السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب بہار کا موسم آگیا ہے ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے اور ہر پودے پر ہر درخ پر ہر طرف نئی کمپلے پھوٹ رہی ہیں اتنا حسین منظر ہوتے ہیں اور صبح کے وقت تو بہت ہی اچھا لگتا ہے گرینری دیکھنا جس سے ایک تو آپ کے آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سارا دن جو بہت فریش گزرتا ہے تو تھوڑا سڑیوں میں میرے پودے دو چار خراب ہو گئے ہوئے تھے تو یہ ہمارے گھر کے پاس ہی نیرسری تھی تو میں نے کہا کہ آج جا کے تھوڑا پودے بھی تھوڑی خرید و فروقت کی جائے اور پودے اپنے ٹھیک کی جائیں تو پھر میں یہاں پر کچھ پودے لینے آئی تھی کیونکہ ابھی یہ ہے کہ گوڑی وغیرہ تو نہیں کی کیونکہ مجھے خات نہیں ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کھا تھوڑے دنوں تکر آئے گی لیکن میں جو پودے خراب ہوئے ہیں ان کو آکے ٹھیک کر جاتا ہوں تو جناب یہ بھائی آئے تھے اور یہ میرے پودے ٹھیک کر رہے ہیں تو بس ایک دو دن تکر کھا تھوڑا بھی آکے ڈال دیں گے کیونکہ بہار آگیا تو پھر یہ ہے کہ پودے کی جتنا کام ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو کھانے میں آج میں نے ایسے پکایا تھے علو مطر جس کو کسی نے مو نہیں لگایا تو شام کو بچے کہہ رہے تھے کہ ماما فرائز فرائی کر دیں آپ ہمیں تو پھر میں نے ان کے لئے جناب بنانے لگی ہوں کرسپی چلی فرائز تو اس کے لئے میں نے علو لیے اور اس کو جو ہے نا پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں اُبال رہی ہوں اس کو آپ نے تقریباً جو ہے نا سکسٹی پرسنٹ کوک کرنے صرف یعنی اس کو آپ نے ایک اُبالہ بھی نہیں آنے دینا اور یہ یہاں پر میں نے وہ سارا پانی سٹین کر دی ہے اور اس کے اوپر میں تھنڈا پانی جو ہے نا اب ڈال رہی ہوں تاکہ جو اس کا کوکنگ کا پروسس ہے نا یہاں پر ختم ہو جائے اور چلے اب اس کے لئے ایک بیٹر بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے آٹھ چمچ لیے میدے کے اور اس میں میں نے تین چمچ جو ہے نا وہ کون فلور کے ڈال دی ہیں اور اس میں میں نے جناب ڈال رہی ہوں تقریباً چھٹکی بھر نمک جائے گا تھوڑی سی کھلی میرچیں اور ہاں تم سفید مرچیں ڈالیا ہے اور آدھی چمچ اس میں میں بیکنگ پڈر کو ڈال دیا ہے اب میں اوپر اڈال کے اس کو ہے یہ Anna ڈال کے اس کو ایک بیٹر بنا لوں کہ یہ بیٹر bottles کے لựے ہوں نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونے چاہئے نہ ہی بہت زیادہ گارا ہونے چاہئے اس میں جوالوں میں نے تمام پھر، علی تھے سمکو میں نے ایک ساتھ گیر لیکن آپ ایسا کہے گا کہ جتنا جتنا علو ایک دفعہ میں فرائے کرنا نہ آپ اتنا ہی بیٹر میں ڈالے گا لیکن میں نے نکال لیے تھے ایک دفعہ ڈال کے پھر میں نے پلیٹ میں نکال لیے تھے اور یہاں پر میں نے پہلے ایک ڈال کے دیکھا کہ آئل کتنے ٹمپریچر پر ہے تو میڈیم آپ نے فلیم پر جو ہے نا اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ تیز پر کرنا ہے نہ ہی زیادہ ہلکے پر کرنا ہے تو جناب یہ اتنے ویسے ہی اتنے کرسپی فرائے ہوئے تھ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ کھائے گا تو جناب ادھر ہم میرے تمام جو فرائز ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں کیونکہ میں یہ تقریباً دو پول میں میں نے ان کو فرائی کیا تھا چلے ہم بناتے ہیں سوس اور اب میں نے آئل لے لیا اور اس کے اندر میں نے لسن بریگ بری کٹا ہوا نہ ڈال دیا تقریباً دو جوے تھے لسن کی اس کو میں نے بریگ بری کٹ کے ڈال دیا ہلکا اس کا فرائی کرنا ہے اور اس کا بات پیاس اور شملہ مرچ ہے وہ میں نے کیوبز میں کٹی ہوئی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ان کو بھی ہم نے بالکل جو ہےنا لائٹ سے فرائی کرنا ہے اس کے بعد سویا سوس دو چمچ میں نے soya سوڈ ڈال لیتا ہے ایک چمچ سرکا اور ایک ہی چمچ میں نے اس میں نے چلی سوس کا بھی ڈالا ہے اور یہ اس کے اندر جائیں گے جناب نمک کالی مرچیں اور سفید بھی پی سی ہوئی اور اس میں ایک چمچ براؤن شگر کا ڈال دیا تھا اور ان سب کو میں نے اچھا سا فرائی کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے کےچپ اور کےچپ ڈالنے کے بعد میں نے ایک پانی تھوڑا سا پانی میں ایک چمچ کون فلور ڈال کے اس کے اندر مکس کر دی ہے تو یہاں پر میں تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اندر پیپری کا ڈال دی ہوں تاکہ اس کا جو کلر ہے نا وہ بہت اچھا سا آ جائے تو جناب ادھر یہ ہماری مزے دار سی سوس جو ہے نا بن کے تیار ہو گئی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں اب تمام فرائز ڈال دوں گی اور یہ اتنا مزے کے بنے تھے نا بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور ہے سمپل سے لیکن اس پر ٹائم بھی لگا تھا لیکن بنے بہت زیادہ کرسپی اور اچھے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو فرائز جب ڈالیں گے نا تو آپ نے چولا بن کر دینا ہے ورنہ یہ دھیلے ہو جائیں گے اگر آپ نے چلتے چولے میں ڈالا اور جناب ادھر ہو رہے ہیں اب فرائز کے ساتھ ان کو چاہیئے تھے برگر تو برگر کے لیے میں اس وقت پیٹی فرائی کر رہی ہوں اور یہ پیٹی تو ریڈی میٹ ہے میں نے خود نہیں بنائے ہوئے تو بس یہ تھا کہ میں نے کہا ان کو فرائز دوں اور پھر رات کا کھانا دوں تو کیوں نہ ان کو ایک پورا میل ہی دے دوں تاکہ ان کا شام کی چائے بھی ہو جائے گا اور ساتھ ان کا جو ہے نا ڈینر بھی ہو جائے گا تو اب ادھر کولسا تیار ہو رہا ہے کولسا کے لیے میں نے بنگو بھی اور جو آئیس برگ ہے اس کو بریگ بری کار لیا تھا اور اس میں میونیس اور کیچپ ڈالی اور نمک اور کالیمچ ڈال دی تھی اور یہ میں نے بنا کے تیار کر لیا اور ادھر جناب برگر میں سیکھ رہی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ برگر سیکھ کے ہی کھاتی ہوں مجھے جو ہے نا ویسے اچھا نہیں لگتا برگر تو اب بس اس کو برگر کو تیار کرتے ہیں اور میں نے برگر لیا اور اس کے اوپر جناب میں نے رکھ دی آئیس برگ آئیس برگ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو برگر پیٹی رکھا اور کولسا جو بنایا تھا وہ اس کے اوپر رکھ دی ہے اور جناب ہم نے ہمارا تیار ہو گیا ہے برگر اور پھر جناب اپنے کرسپی پٹیٹو چیلی جو ہے نا وہ اب اس میں ڈال رہے ہیں کرسپی پٹیٹو فرائس چلی پرائز اس میں ڈال رہے ہیں اور جناب یہ بہت زبردست آپ پر پورا ایک میل تیار ہو گیا یوٹیوب پر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی بھی چیز کھانے بینے کی تیار کی جاتی تو اس کے بعد پر کچن کا یہ حال ہوتا ہے بیگم صاحبہ جو ہے پچاری پھر اس کے بعد آدھا گھنٹا گھنٹا سفائی میں لگاتی ہیں تو جناب یہ ہے اگلے دن اور اگلے دن کی شروعات ہوئی تھی میری بلیک کافی سے اور آپ کو پتا ہے رات کو کھائے تھے برگر اور کوئی سالن نہیں تھا ورنہ آلو مٹر کا سالن تو تھا لیکن پھر بھی جناب حسن کو ہو گئی ہوئی اب چھٹیاں اور یہ حسن کا جو پسند دیدہ ناشتہ ہے کہ صبح صبح اس کو چاہیے ہوتا ہے آلو کی بھجیا پراتھا جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتا ہے تو مجھے اس پر در یاد آر ہے جب ہم لوگ گئے تھے نا چیپ ریسٹورن میں تو وہاں پہ بھی جا کے حسن ان سے پوچھا تھا انکل آپ کے پاس آلو کی بھجیا ہے تو اس وقت بن رہا ہے حسن کے لئے اور حسن کے پاپا کے لئے ناشتہ اور اس وقت پراتھے فرائی ہو رہے ہیں اور جناب آج کل تو ہم پی رہے گڑ والی چائے اور ہمیں اتنا چسکار ڈال گیا ہے نا گڑ والی چائے اور ادھر آپ یہ دیکھیں کہ چائے بنتی کیسے جتنا آپ چائے کو چھپ پھنٹوں کے اتنی ہی چائے مزے کی بنے گی تو جناب ادھر ناشتہ ہو رہا ہے میرا تیار اور آج کل پتہ نہیں کیوں مجھے میٹھے کی اتنی کریونگ ہو گئی ہے نا اور پہلے نہیں کھاتی تھی لیکن آج کل بہت میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے تو آج کل جناب میں نے بلیو بینڈ اور جیم کا سلائس تیار کیا اور چائے اور آج کل میرا پسند دیدہ ناشتہ یہی ہے اور ادھر بیلا کا ناشتہ ہو رہا ہے اور حسن جناب بیلا کو ناشتہ دے رہا تھا اور کتنے دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا مجھے مارکٹ لے کے جائیں میں نے کچھ لینا ہے کچھ لینا ہے تو جناب اس کو آج کل پہنو کا اتنا شوق ہوا بس چلیں دنیا جہاں کے پہن نہیں اپنے پاس جمع کرتا رہے تو ادھر بھی جا کے پہن دھونڈ رہا تھا کہ جی مجھے یہ پہن نہیں چاہیے مجھے وہ پہن چاہیے پورا اس نے میرا آدھا گھنٹا سٹور پر لگائے ایک جگہ سے نہیں پسند آیا پھر دوسری اس کو کیش اینڈ کیری پر لے کر یہاں پر اس کو یہ پسند آیا ہے پہن تو اس نے یہاں سے یہ پہن اپنے لیے آج کل کے بچوں کی بہت دیمانڈز اور بہت زیادہ بچوں کہنا ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں تو یہ جو کل آلو مٹر پکے ہوئے تھے تو آج جناب میں نے کہا وہ کھالو تو ان سے نہیں کھائے گئے تو وہ پھر سموسے کے ساتھ کھائے گئے تو اب رات کا کھانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے تو جناب رات کے کھانے کے لیے آج میں بنا رہی ہوں چکن تکہ کباب کباب بنا رہی ہوں چکن تکہ کباب تو اس کے لیے میں نے بونلس چکن لے لیا اور اس کے اندر کٹس ڈال لیا تھے اور اس کے اوپر ایک لیمو کا رس نے چوڑا اس میں نمک سرخ مرچ اور سوکہ دھنیا پیسا ہوا ڈالا اور میں نے تکہ پیٹ کے دو چھمچ بھر کے اس میں ڈال دیا لسندر کا پیس ڈال دیا اور میں نے یہ تمام جو چکن ہے نا اس کو لگا کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور اس کے اندر میں زردہ رنگ ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا 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 اس کے اوپر ریڈ کلر چاہیے تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ایک پین میں آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ تمام جو تھانا بریس پیس تھا چکن کا وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا اور تھوڑا سا جو مسالہ پلیٹ میں لگا تھا اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دیا اور میں جناب یہاں پر وہ بکل پکے تیار ہو گیا اس کو بریگ بریگ میں نے اس کے ریشے ریشے الگ کر لیے اور اس کو بس یہ ہے کہ آپ نے بہت اتیاد سے بنانا ہے اور میں نے یہاں پر تین آلو لے کے اس کو ابال لیا تھا اور یہ دو انڈے لے کے اس کو بھی میش میں نے کر لیے اور ان سب چیزوں کی مکسنگ کرتے ہیں اور یہ ہے جناب پیاس ہرا دھنیا اور ہری مرچے بریگ کٹی ان کو سب کو میں نے آپس میں اس میں ڈال دیا اور یہ تمام جو تھانہ ٹکے کا بوٹی اس کو شرڈ کر لیا تھا اور یہ سب اس کے اندر چلے گی اب اس میں جائے گا صرف نمک سرخ مرچ اور اس میں چاٹ مسالہ بس یہ چیزیں جائیں گی کیونکہ ہمارے جو تھانہ ٹکے اس میں میں نے مسالے تیز ڈالے ہوئے تھے تو وہ سارا اس میں فلیور آ جائے گا اور پھر اس کے بعداس اس کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اور اس میں نے کباب کی بیش اس کو شیپ دے لیا اور ایک انڈہ لیا اور برےڈ کرنے ہوں میں نے جناب ان کو بنا لیا اور میں نے اس کو بنا کے رکھ دیا تھا پница کیونکہ یہ رات کا کھانے کے لیے میں میں میرے کی تھی اور جب رات کو کھانے کے temps پر جناب میں نے ان کو فرائے کیا تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہیں ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میں جو کچھ بنا رہی ہوں وہ تقریبا رمضان کے لئے بنا رہی ہوں کہ آپ رمضان میں بھی یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں تو اب دیں مجھے اجازت اللہ حافظ